نماز کا طریقہ ایک دفعہ میں مختصراً عرف کر دوں گا تاکہ سنت کے مطابق فتح نماز کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے سبان سے کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فجر دو رکعت نماز فرض آج کی فجر کی اگر آج نہ بھی کہیں تبنی کافی ہے آج کی فجر کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمر قبل شریف کی طرف پہ تکبیر لگائیں گے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو ہر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں یکسوئی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہو کھڑے ہو جائیں تو تین بار اپنی بائیں جانیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر تین دفعہ تھو 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 کر دیں تھوکیں گے نہیں باقیدہ لیکن بس یوں قصد ارادہ کریں جیسے میں شیطان کے مہو پر تھوک رہا ہوں تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دونوں پیاروں کے درمیان چار انگل چار انگلیوں کا فاصلہ رکھیں نہ بہت زیادہ پھیلا کے رکھیں نہ بہت زیادہ ملا کے رکھیں چار انگلیوں کا فاصلہ بس نارمل ہونا چاہیے یہ سنت کریمہ ہے اور پاؤں سیدھے قابت اللہ کی سمت ہو بعض یوں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ٹھڑے پاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ سیدھے پاؤں رکھنا سنت کریمہ ہے اس کے بعد چہرہ بھی ہمارا تکبیر کے وقت اٹھا ہونا چاہیے اور قابت اللہ کی سمت ہو بہنیں جو ہیں وہ جب ہاتھ رکھیں گی تو وہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے اس طرح ہاتھ بس اس طرح رکھیں یہ پکڑے نہیں انگلیاں کھولے نہیں اس طرح ہاتھ رکھیں اوپر یہ اس کے بعد پھر آگے خیرات وغیرہ کا سلسلہ جو انشاءاللہ میں عز کرتا ہوں تو ہم نے آپ کو پہشی دفعہ بتایا تھا تکبیر سے لے کر ہاتھ باندھنے تک کا طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد پھر آپ سنہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر یہ پڑھنے کے بعد اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قراءت کے تابع ہیں اور تین بار کم از کم سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے اگر عظیم غو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو سبحان ربی کریم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو تجوید نہیں آتی تو بہتر یہ وہ کریم کے ساتھ پڑھ لیں سبحان ربی کریم جیسے عظیم ہے غو کو تھوڑا سو موٹا پڑھنا ہوتا ہے تین بار کم از کم ہے پانچ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سات بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوران رکوع ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے یہ سنت کریم ہے یا اپنے انگوٹھوں پہ رکھیں یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ دیں تو انشاءاللہ وصف سے نہیں آئیں گے لیکن بہنوں کے لئے سمٹ کے سجدہ کرنا یہی مستحب ہے جیسے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا وہ مرد اور دونوں کے لئے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ طریقہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہے جبکہ عورت کے بارے میں اس کے سطر کی حفاظت اس کے پردے کا معاملہ اس پہ اتنی سخت وعیدات ہیں اور اتنا سخت شریعت کے طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ قریبہ واجب ہے اور واجب کو پورا کرنا فرض کو پورا کرنا سنت کی رعایت سے بہتر ہوتا ہے اس لئے فقہائے کرام نے اور کئی صحابیات کی عمل بھی ثابت ہیں مصنف ابن عبی شیبہ اب کتاب اٹھا کے پڑھے کہ سمٹ کے سجدہ کرنے کا بلکل حکم بھی ہے اور خواتین سے ثابت صحابیات سے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کیا کرتی تھی تو لہٰذا پھر عورتوں کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں بہت پھیل کے مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں اس میں آپ کی خدمت میں سجدے کے بارے میں اس کر رہے تھے کہ اگر خواتین سجدہ کریں تو یہاں دو چیزیں ہیں اگر وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ سنت کی ادائیگی ہے اس کو سب سنتی مانتے ہیں کوئی فرض یا واجب نہیں کہتا کہ مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنا کوئی فرض ہے واجب ہے زیادہ زیادہ سنت ہے اور عورت کا پردہ کرنا عورت کے لئے ستر کی حفاظت اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن میں عورت کی کوئی بے پردی کے معاملہ ہو ان چیزوں سے بچنا عورت کے لئے فرض یا واجب کا ایسا درجہ رکھتا ہے اور بہت زیادہ اس پر شدت بھی کی گئی ہے شریعت کی طرف سے وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں لہٰذا جب بعض صحابیات کا ایسا عمل بھی ثابت ہے جیسے میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا کہ مصنف ابن عوشیبہ میں آپ دیکھیں اور یہ بڑے پائے کے عالمیں بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اسادزہ میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں جب وہ اس قسم کی روایات ڈالی ہیں کہ عورت نے انہیں سمٹ کی بھی سجدے کیے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ خواتین سمٹ کے سجدہ کریں اس لئے بہنیں جو ہیں جب وہ سجدے میں جائیں تو چونکہ ان کا جسم نازک ہوتا ہے وہ اگر دونوں گھٹنوں پر ایک دم زور دیں گی تو تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس لئے عورت کے لئے اجازت ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کر پہلے دونوں ہاتھ رکھ لیں پھر گھٹنا رکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پیشانی رکھیں ناک رکھیں اور پیشانی رکھ لیں اور بلکہ سمٹ کا سجدہ کریں ان کے لئے اگر کلائی بچھوی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سمٹ میں ایسا معاملہ ہو جائے گا اور وہ اپنے پیٹ رانوں سے ملا دیں رانیں اپنی پڑلیوں سے ملا دیں پڑلیاں زمین سے ملا دیں اور دونوں پیروں کو ایک جانب نکال دیں تب وہ اور سرین پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کریں اور یقینی سے بات ہے کہ جب وہ ایک جانب پاؤں نکالیں گی تو اپنے پیر کی انگلیاں موڑ نہیں سکیں گی تو ان کے لئے اس کی بھی ریایت ہے کہ یہ پیر کی انگلیاں موڑے بغیر بھی ہاں پہ پنجہ ان کا زمین پر بس لگے تو اتنا ہی کافی ہے تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے کہ بہنوں کو چاہیے کہ بلکہ سمٹ کے سجدہ کریں لہذا یہ اپنی پیشانی زمین پر رکھیں ناک بھی زمین پر رکھیں کلائیاں زمین پر بچھیں اور بچھانی پڑیں گی کیونکہ جس انداز ان کا سجدہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ ایک طرف سرین پر بیٹھ کے سجدہ کریں اور دونوں پیر ایک طرف نکال دیں یہ اس میں حیاء زیادہ ہے پردہ زیادہ ہے ایک عورت پھیل کے سجدہ کرے مردوں کی طرح اگر کسی کی نگاہ اس پر پڑ جائے اور ایک عورت سمٹ کے سجدہ کرے تو آپ غور کر لیں کہ سطر کی حفاظت پردہ اور شرم و حیاء کا زیادہ اظہار کی صورت میں ہے تو اس لئے فقہائی اسلام نے بڑے بڑے فقہاں ہیں اور صحیح بات ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ ان فقہاں سے ہم تک پہنچا ہے وہ خدا نخواستہ ایسا نہیں تھے کہ وہ صاحب تقویٰ نہ ہو پریزگار نہ ہو متقی نہ ہو ان میں شرم و حیاء نہ ہو اور شریعت کی پاسداری کا وہ لحاظ نہ کرتے ہوں ایسی بات نہیں ہے وہ تمام اچھے اور صاف کے حامل تھے اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ معاملات ذکر فرمائے ہیں جیازہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ سیمت کے ہی سجدہ کریں یہی ان کے لئے افضل اور مستحب ہے اور حالت سجدہ میں انسان کی نگاہ ناک کی نوک پر ہونی چاہیے یہ مستحب ہے اس پہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وسوس سے کم سے کم آئیں گے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے اور یہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونا چاہیے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھیں تھوڑ دیر ٹھہریں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے سجدے میں چلے جائیں اور اسی طرح سجدہ کر لیں اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے اٹھنا ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں ارث کر رہا تھا کہ پہلا سجدہ مکمل کیا اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لئے اٹھنا ہے کھڑے ہو گئے اگلی رکعت پڑھیں اسی ترطیب کے ساتھ پھر آپ نے رکو کیا پھر سجدہ کیا اب اس کے بعد تشہہد میں بیٹھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھیں جیسے گھٹنے ہیں یہ گھٹنے ہوتے ہیں جیسے تو اس کے کنارے کے اوپر دونوں یعنی انگلیوں کا سیرہ آئے یہ بلکل نیچے نہ لے جائیں بہت ہی پیچھے نہ رکھیں مستحب ہے کہ گھٹنوں کے کنارے پر دونوں اپنے ہاتھ ہوں انگلیاں اپنے ہارتیں چھوڑ دیں نہ بہت ملائیے نہ بہت زیادہ کھولیں اور اس طریقے سے آپ سیدھے بیٹھ کر اور کمر بلکل سیدھی ہونی چاہیے اور نگاہ گود پر رکھیں جس سنت کریمہ ہے پھر سلام پھیریں گے تو جب تک اچھا آپ تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اشہد واللہ پہ انگلی اٹھائیں گے اور اللہ پہ گرائیں گے اس کے ہاتھ باندنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری کی دو انگلیاں ہیں اسے آپ ہتیلی سے ملالیں اس طریقے سے اور یہ انگوٹہ اور بیس کی انگلی اس کے ایک حلقہ بنالیں اور پھر یہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہہ پہ انگلی اٹھائیے اور اللہ پہ گرائیں اور مستحب اور سنت یہ ہے کہ فوراں پھر ہاتھ کو کھول دیا جائیں مٹھی بننا رکھی جائیں بعض اس طرح انگلی کر کے رکھیں بس ایسے تو یہ مستحب نہیں ہے مستحب ہے کہ انگلیاں پھر قبلہ روح ہو جائیں یہ سنت کریمہ اور یہ انگلی اٹھانا یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی تشہد میں شہادت کے وقت انگلی اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کے لئے ایک نیزے کی طرح ہے تو اس سے بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے بعض اٹھا کے یوں ہلاتے رہتے ہیں انگلی یہ صحیح نہیں ہے بس آپ نے ایک دفعہ اٹھائی اشہد اللہ الہہ پہ اٹھائیں اللہ اللہ پہ گرائیں اور ہاتھ کو کھول دیں یہی سنت مبارکہ ہے مستحب طریقہ یہی ہے جب سلام پھیریں تو بہنیں کس طرح بیٹھیں گی یا کوئی بچارہ معذور ہے کمزور آدمی ہے تو بہنیں تورک کریں تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لیفٹ پہلو پر ٹیک لگانا اور دونوں پیر ایک طرف نکال دینا تو بہنیں دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھیں ویسے ہی گھٹنا موڑ کر ایک دونوں پیر ایک طرف نکالیں اور اپنے دونوں پیر ایک طرف نکالیں اور اپنے دونوں پیر ایک طرف نکالیں کریں اور اسی طریقے سے پھر یہ بھی تشہد وغیرہ پڑھیں آخر میں جب سلام پھیر نہ ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے اور سیدھی جانب کندھے کو دیکھنا سنت کریمہ ہے اور اسی طرح الٹی جانب